ٹیک ویڈ بلال آگا کے ویورز اسلام علیکم اس ٹیٹوریل میں سی ایم ڈی کمانڈ پرامپٹ کی مدد سے ونڈو سیون کے ایڈنسٹریٹر یا لوکل اکاؤنٹ کے پاس وارڈ کو ریسیٹ یا ریکاور کریں گے کسی بھی یو ایس بی کے بغیر پاس وارڈ جو ہم بھول گئے ہیں اس کو کیسے ہم ریسیٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں یہ ویڈیو صرف ایڈوکیشنل پرپلز کے لیے ہے آپ اس کو اللیگل اس کو میس یوز نہیں کریں گے اپنی پرسنل لائف میں کیونکہ یہ سائبر پرائم لاک کے زمرے میں آ جاتا ہے یہ صرف آپ کے پرسنل یوز کے لیے ایک ہیلپنگ ویڈیو ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ نیچے سبکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل سبکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈو سیون کی سٹارٹ اپ سکرین جہاں ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ پاسورڈ مانگ رہا ہے تو چونکہ مجھے پاسورڈ نہیں پتا یہ پاسورڈ لگاتا ہوں تو یہ رانگ پاسورڈ ہے ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتا ہوں تو اگین انکریک بتا رہا ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے بہت ایزی ہے یہاں سے لیپ ٹاپ یا پی سی کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے پھر آن کریں گے تو یاد رکھنا ہے جیسے ہی اس طرح وینڈو سٹارٹنگ کی سکرین سامنے آئے گی لیپ ٹاپ یا پی سی پہ جو پاور کا بٹن ہے جس سے لیپ ٹاپ آن آف کرتے ہیں اس کو پریس کر کے رکھنا ہے اس وقت تک پریس کر کے رکھنا ہے جب تک لیپ ٹاپ یا پی سی بند نہیں ہو جاتا اس کو پاور شٹ ڈاؤن کہتے ہیں لیپ ٹاپ کو آن کریں گے تو اب یہ سکرین سامنے آ گئی ہے یہاں پہ آپشن ہے لانچ سٹارٹ اپ ریپیر یہ آپشن تب ہی شو ہوتا ہے جب ہم وینڈو سٹارٹنگ کے دوران سسٹم کو بند کر دیتے ہیں اب لانچ سٹارٹ اپ ریپیر پہ انٹر کریں گے وینڈو لوڈنگ فائلز نو سرچنگ پرابلم یہاں آپ کو پانچ منٹ ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے میں یہاں سپیڈ بڑھا رہا ہوں اس کے بعد یہ آپشن آئے گا کہ سٹارٹ اپ ریپیر آٹومیٹیکلی وینڈو کو ریپیر نہیں کر پا رہا تو یہاں نیچے لکھا ہوا ہے ویو پرابلمز ڈیٹیل اس کو کلک کریں گے نیچے آئیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے وینڈو سسٹم 32 اس پہ کلک کریں گے تو یہ نوٹ پیڈ اوپن ہو جائے گا اب یہاں اوپر فائل پہ جا کے اوپن پہ کلک کریں گے تو ہم کمپیوٹر کے اندر انٹر ہو جائیں گے ہمارا مقصد بھی یہی تھا ایک دفعہ سسٹم میں انٹر ہونا کمپیوٹر کو اوپن کریں گے اور اس پارٹیشن کو اوپن کریں گے جس میں وینڈو انسٹال کی ہے اب یہاں اس وینڈو کے فولڈر کو اوپن کریں گے اب یہاں سسٹم 32 کا فولڈر سرچ کریں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آل فائل کو سلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے یہاں ایک فائل سرچ کرنی ہے جس کا نام ہے یوٹل مین یہ مل گئی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے رینیم میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں یہ رینیم ہو گیا اب آپ نے ایک اور فائل سرچ کرنی ہے سی ایم ڈی اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے پھر اسی جگہ پیسٹ کرنا ہے ایک دفعہ ہم بیک جائیں گے پھر واپس اسی فولڈر میں آکے پیسٹ کر دیں گے اس کو اب آپ نے رینیم کرنا ہے اور لکھنا ہے یوٹل مین یہ فائل رینیم ہو گئی یوٹل مین کے نام سے بس اتنا کام تھا اب ان سب کو کلوز کر دیں یہاں یس کریں گے سسٹم ری سٹارٹ ہوگا وینڈو سٹارٹنگ یہ پھر ہم اس پیج پہ آگئے ہیں لاؤگ ان والے تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کارنر پہ اس آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو سی ایم ڈی کمانڈ اوپن ہو جائے گی یہاں آپ اپنے کمانڈ دینی ہے لکھنا ہے کنٹرول سپیس دینی ہے یوزر پاسورڈز ٹو انٹر کریں گے تو یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ ہے اور یہاں نیچے ری سیٹ پاسورڈ پہ کلک کریں گے اب یہاں نیو پاسورڈ ڈالنا ہے نیچے اگین یہی پاسورڈ لکھیں کنفرم پاسورڈ اوکے کر دیں اس کو بھی اوکے کر دیں اس کو یہاں سے کلوز کر دیں ابھی جو آپ نے نیو پاسورڈ لگایا تھا وہ یہاں لگائیں اور انٹر کر دیں تو یہ دیکھیں ویلکم آپ کی وینڈو سٹارٹ ہو گئی ہے تھانکس فر واشنگ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ